موسیقی اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اب اس دفعہ وہ اگر عدالت جائیں گے تو اب ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو کسی سمری کی ضرورت نہیں ہے کسی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے وزیراعظم ڈریکلی اب سویز عدالتوں کو خط لکھ لیں اور یقینا وزیراعظم کا کہنا یہ واضح ہے کہ وہ بے وفائی نہیں کر سکتے وہ پارٹی کے وفادار ہیں وہ پارٹی سے غداری نہیں کر سکتے لیکن وہ آئین سے غداری کے مرتقے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی سزا موت ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ توہین عدالت کرے اور چھ ماہ کی سزا کٹنے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال اب آپ سے یہ ہوگا کہ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں جس طرح سے فواد چوہدری نے بھی کہا کہ آئین کی خلاورزی کی سزا کیا ہے اگر آئین میں یہ ہے کہ ہمارے صدر کو استثناء حاصل ہے تو یہ آئین میں حاصل ہے اس سے تو آپ بھی انکار نہیں کر سکتے اب وزیراعظم کے پاس اپشنز تو بڑے لیمیٹڈ ہیں کیونکہ آپ جتنا وزیراعظم کو بوکل دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کو بھی یقین ہو چکا ہے یا آپ کی پارٹی کو بھی یقین ہے کہ اب ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کے سامنے میری ایک ارد سنوے جو سب سے پہلے خط لکھنا جو ہے وہ اس کی وائلیشن نہیں ہے وہ خط لکھنے کو کہہ رہے ہیں سزا سنانے کو نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے اس کو مکس اپ نہ کریں آپ بھی مکس اپ نہ کریں خط لکھنا اور چیز ہے خط پہ سزا سنانا اور بات ہے خط لکھ کے اگر کوٹ ان کو سزا سناتا ہے اس وقت یہ ایک زمشن لے سکتے ہیں لیکن سپریم کوٹ صرف خط لکھنے کو کہہ رہا ہے ہم اس چیز کو گٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں نہیں ہم تو گٹمنٹ نہیں کر رہے نا وزیراعظم گٹمنٹ کر رہے ہیں ہم بھی گٹمنٹ کر رہے ہیں آپ بھی گٹمنٹ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں جی وزیراعظم کہتے ہیں کہ صدر کو ستنا آسل ہے میں قط نہیں لکھوں گا خط لکھنا بزاتے خود جو ہے وہ آئین کے خلاف بلی نہیں ہے آئین کے میں لکھا ہوا ہے کرمنل پروسیکیوشن منع ہے دیکھیں بات یہ ہے جی دکٹر صاحب دکٹر صاحب دکٹر صاحب 24 صاحب سے میں بات کروں ٹھیک ہے آپ کے پاس آتی ہوتا ہے بڑی سیدھی سی وضاحت ہے جی بڑی ایک سیدھی سی وضاحت ہے کہ ہمارے جو آنربل دوست مختلف پارٹیوں کے جیسے میں نے پہلے عرص کی کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ بات بڑے ببانگے دہول اور بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب خود بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں آئین کی تشریح کر رہے ہیں سب سے بہتر آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے جتنا قانون اور آئین میرے بھائی فواد صاحب کو آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قانون اور آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز وہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کو خط لکھا جا سکتا ہے خط لکھنا چاہیے انہیں بھی پتا ہے کہ آئین میں یہ درج ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے تو یہ اگر کوئی جواز ان کے پاس ہے تو یہ وہاں پیش کر سکتے ہیں ہاں فواد صاحب اس کا مجھے دعا جواب جاتی ہے تاریخ مزر چوزی کا جو پوائنٹ ہے وہ دہائی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی استثناء حاصل ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی آپ خط لکھ دیجئے تو آپ چلے جائیے سپریم کورٹ اور بتا دیجئے کہ جی قانون کے تحت ان کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے اس لیے ہم نہیں لے آپ لوگ استثناء کے معاملے پر آئے کیوں نہیں لے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت کو جو استثناء حاصل ہے وہ بلکل واضح ہے ٹھیک ہے نا اگر عدالت نہیں سمجھ رہی ہے عدالت کی سمجھ میں نہیں آنا وہ لوگ جا کے ان کو بتا نہیں ہے نہیں نہیں نادیا پوائنٹ پورا ہو لینے دینا نادیا پورا ہو لینے دینا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن یعنی جو پورا عمل ہے وہی منع ہے پریزننٹ کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے ایڈولز آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا ہو جائے تو مول کرنے یہ نہیں ہے پہلی تو یہ واضح کر لیں اب دوسری طرح تارک صاحب کا جو پرابلم ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ استثناء کوٹ میں لے جائے نہیں استثناء وہاں کلیم کرنا ہے جہاں پر آپ کے خلاف پروسیکیوشن چل رہی ہے اب پروسیکیوشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو حصے تھے پہلے تو نیب کیسز نے مختلف جو ہماری نیب کورٹ میں ہوئے جہاں پر جا کے استثناء کلیم کیا گیا اور وہ عدالتوں نے زرداری صاحب کے خلاف اور باقیوں کے خلاف جن جن کو استثناء حاصل تھا کیسز ختم کر دیئے اب یہ معاملہ نیب میں تھا نیب کی پروسیکیوشن جو ہے وہ سپرین کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آرٹیکل دو سوٹھالیس حاصل ہے لہٰذا ہم سویس کورٹ کو ختم نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کو آرٹیکل دو سوٹھالیس کا تحفظ ہے جس جگہ کے اوپر جس فورم کے اوپر جا کے استثناء کلیم کرنا ہے وزیر آزم حکومت صدق پہلے ہی اس فورم کے اوپر جا کے کر چکے ہیں ہاں البتہ اگر سپرین کورٹ سمجھتی ہے کہ نہیں ہے تو وہ آرٹیکل دو سوٹھالیس کو ختم کر دے وہ کہے پارلیمنٹ کو پیار نہیں آئے مجھے کبھات چودری پہلے ہی بتائیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کانون سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ جانتے ہیں یہ کانون تو چیف جسٹس بھی جانتے ہیں اور اگر ان وہ جانتے ہیں تو آپ جا کے بتاتے کیوں نہیں کہ اس طرح نہ حاصل ہے مجھے نہیں پتا دیکھیں بات سے یہ ہے کہ کانون کی جو انٹرپٹیشن ہے جو تشریح ہے اس کے نتیجے میں آپ پارلیمنٹ کو اختیار سلب نہیں کر سکتے آئین بنانے کا آئین میں تشریح دینے کا تارک فضل چودری صاحب ہوں ایڈمیرل صاحب ہوں مجھے تو سیاستدانوں کا جو سمجھ نہیں آتی کہ اگر آج اپوزیشن میں ہیں اور ان کا مقصد کوئی نون الیکٹڈ ادارہ پورا کر رہا ہے تو وہ فوراں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں حالانکہ پارلیمنٹری سپریمیسی لوگوں کی عوام کی سپریمیسی جو ہے اس کے اوپر کوئی کوسٹن نہیں ہونا چاہیے ہر پالیٹیشن جو ووٹ کے ذریعے آنا چاہتا ہے اس کو وہ کہے کہ نئی پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بالاتر ہوں گے کسی نون الیکٹڈ انسٹیٹیشن کو چاہے وہ فوج ہو چاہے جوڈیشری ہو نہیں ہوگا کہ وہ نون الیکٹڈ کہ وہ الیکٹڈ انسٹیٹیشن کے اوپر آ کر کے اپنی دونس جمائے اور اس طرح اپنے فیصلے مسلط کریں تو بلکل واجب پر آئی سے منافی ہوں گے آپ کی بات پوری ہوگئی آپ مجھے یہ بتائے گا کہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو بار بار یہ ایک نئی بحث جڑ جاتی ہے ابھی فواز چہدری بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اس پارلیمنٹ سپریم ہے آپ مجھے بتائیں سپریم کون ہے آپ کی جماعت کس کو سپریم مانتی ہے یہ پارلیمنٹ کو سپریم مانتی ہے یہ سپریم کورٹ کو سپریم مانتی ہے نون الیکٹڈ اور الیکٹڈ اداروں کا اس وقت کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے دیکھئے اگر یہ سپریم کورٹ کو اس طرح کھلونا بیرانا چاہتے ہیں تو یہ ایک پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کرتے ہیں ایک لیا ہے اس میں آرٹیکل کے جو آئین کی تشریح ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی یا پرائم منسٹر کرے گا تو ہم ان کا کہنا مان لیں گے لیکن اگر خط لکھنا بزاتے خود جو ہے وہ سزا دینا نہیں ہے اور دوسری دیکھئے فواد پلیز فواد پلیز دیکھئے اب فواد صاحب کو دیکھئے کہ انہوں نے جو آئین کو توڑنے والا شخص ہے اس کے ساتھ تو آٹھ سال بیٹھے یہ اور جو اس طرح وہ آئین کا جو خود آئین پارلیمنٹ کہتی ہے میں آٹھ سال نہیں تھا میں جب وہ پزیشن میں تھے اگر آئین کی تشریح کرے گا اس وقت آپ ساتھ تھے فواد پلیز آپ دیکھئے کہ اس پرویز مشرف کو تو یہ قبول ہے وہ پرویز مشرف ان کو قبول ہے اور یہ جو پارلیمنٹ کی دی ہوئی شک ہے جس میں پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ آئین میں اگر کوئی تشریح کر سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے اس کو نہیں مانتے یہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی سادشہ ہے یہ اداروں کو ختم کرنے کی سادشہ ہے اور یہ بھی جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جاوید اقبال صاحب آج آپ فواد شہدی کو تو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن آج کہ وہ مشرف کے ساتھ تھے اور آپ پہ بھی آج وزیراعظم یوسیٰ فزاگیلانی نے الزام لگایا ہے پی ٹی آئین پہ کہ آج جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں آج جو مرغے بھی ازانے دے رہے ہیں انہوں نے بھی کل بچ شرف کو سپورٹ کیا رہا ہے فرنڈم میں مرغوں نے تو ازانے ہی دینی ہے مرغوں نے تو ازانے دینی ہے انڈے نہیں دینے وہ اس کے جو پرویل مشرف سے جو انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے ہیں یہ تو ان کے سہاروں پہ آئے ہیں یہ تو نیب زدہ نائنہ رو زدہ پارلیمنٹ ہے یہ دو نمبر پارلیمنٹ ہے اس کی اوٹھنٹی سٹی کوئی نہیں ہے یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے یہ جو ہے وہ تو الحمدللہ وہ تو جلدی چھوڑ کے آگئے یہ تو پورا پورے دن کر کے انہوں نے تو ڈیلیوری کے بعد آئے ہیں باقی لوگ بات سنیے آپ جس پرائیم منسٹر کی بات کر رہے ہیں وہ وڈیرہ اپنی وڈیرہ شاہی دکھا رہا ہے وہ اپنی جاگیرداری دکھا رہا ہے اور اس ملک سے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف جاگیرداری کا کلہ کمات کر کے دکھائیں گی وہ الیکسٹ نہیں ہے جس الیکٹرول کے تین کروڑ ستر لاکھ ووٹر جالی ہوں وہ الیکسٹ نہیں ہے تین کروڑ ستر لاکھ ووٹر جالی تین کروڑ ستر لاکھ ووٹر جالی یہ الیکسٹ نہیں ہے اچھا ایک سیکنڈ مجھے چاہتے ہیں ایک طرف آپ لوگ وزیراعظم کو کہتے ہیں کہ وہ چالے چل رہے ہیں وزیراعظم پہ کھل کے آپ تنقید کرتے ہیں آج کی سپیچ پہ بھی آپ نے تنقید کی حکومت کے چار سال بہرہ مکمل ہو گئے یہ وہی وزیراعظم ہے جن کو آپ نے بھی ووٹ دیا تھا یونانیمس لی آپ لوگ نے ان کو اپروف کیا تھا یہ وہی وزیراعظم ہے جو ایک ریکارڈ بنا چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے طویل مدد وزیراعظم کے عودے پہ رہنے والے آج آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں دو دن پہلے آپ ٹوئنٹی ایڈ آمنڈمنٹ ان کے ساتھ سائن کرتے ہیں پھر آپس میں آپ لوگ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ لوگ آپس میں مکمکہ کرتے ہیں پھر جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر آپ وزیراعظم کے ساتھ ماں پر کھڑے ہوتے نہیں ہیں تو یہ ذرہ اس رول کو درہ مجھے ڈیفائن کیجئے گا دیکھیں بات جیئے جی کہ جمہوری within the party بھی میں اگر اپنی party کی بھی بات کروں تو کوئی ایسی چیز جو ہماری party کے اندر بھی کوئی فیصلے ایسے اگر ہو رہے ہوتے ہیں یا پارلیمانی party کی meeting میں discuss ہوتے ہیں تو اس میں بھی اختلاف رائے آتا ہے سب سے پہلی بات ہم نے ضرور انہیں منتخب کیا تھا اور یونانی مسئلی یہ منتخب ہوئے تھے لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ پہلی دفعہ جرم شرف کی حکومت کے بعد سیاسی جماعتوں کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس لیے کہ وہ قوم کے مسئلے حل کر سکیں لوگوں کی توقعات تھی اور بہترین راستہ یہ تھا کہ تمام جماعتیں مل کے تمام جماعتیں مل کے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھیں اگر وہ یکسوی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہمارے health کے issues ہیں ہمارے آپ یہ کہیں کہ تعلیم کے issues ہیں دہشتگردی کے مسائل ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو اگر امریک کے ایڈریس کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بیسویں ترمیم پر ساتھ دیتے ہوئے آپ کو یہ مہنگائی کے issues نے زنی آئے تھے تعلیم کے issues نے زنی آئے تھے بیسویں ترمیم کی بات یہ ہے میں ارز کرتا ہوں آپ نے سوال کر لیا میں مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں بیسویں ترمیم کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں وزیراعظم صاحب نے بہت کوشش کی کہ ہم صرف وہ جو چند لوگ جو الیکشن لڑکے آئے تھے اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن ان کا invalid ہے ان کو validate کریں لیکن ہم نے اسے انکار کیا ہم نے اس میں دو ایسی شکنیں ڈلوائیں جس کے تیاد انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر جمہوری عمل انتہائی مضبوط ہوگا الیکشن شفاف ہوں گے اس میں جو انٹیرم گورنمنٹ ہے جو بوری حکومت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ایسی ہوگی جو غیر جانبدار ہوگی متفقہ ہوگی اس کے بعد جو الیکشن کمیشنر کا تقرر ہے جو چیف الیکشن کمیشنر بھی ریٹائر ہو چکے ہیں بائیس طریقہ وہ جا رہے ہیں تو نئے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بھی کنسنسنس سے آئیں گے تو یہ دو چیزیں ہی جو ہیں وہ جو ٹیکنیکل ہیں ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ہم نے اپنی ذات کے لیے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتایا کوئی مہنگائی میں کمی کیجئے پیٹرول کی قیمتوں بھی آپ نے ووک آؤٹ کیا تھا آپ کو دیکھا دیکھیں ایم کیم نے ووک آؤٹ کیا کہیں تو کر لیتے آپ نے اگر کیا خبریں تو یہ بھی ہیں پنجار میں ٹھیک کر لینا واقعی گمہ سے کیا کہنا نہیں اس سے تو بات وزیراعظم کی جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نادیا دیکھیں گزارشیہ جی یہ جو ایشوز ہیں یہ ڈیلی کے ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ان پر بات ہوتی رہتی ہے بات ہونے سے نہیں ہوتا اس پر اتیاج ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے بات ہونے سے مسئلہ حل ہوتے تو بھی چارز کال سے ہو چکے ہوتے ہیں اپوزیشن کا کام یہ ہے متبادل تجابیز بھی دینا ان کو ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے سامنے بھی رکھنا پروٹیسٹ کرنا لیکن اگر حکومت کے کانوں پر جون نہیں رینگ رہی تو میں سمجھتا ہوں اپنے منڈیٹ کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ جب اگلے الیکشن وہ جائیں گے قوم کے سامنے تو نے پتہ لگ جائے گا ایک سکن فواد چودری میں مختصصہ بریک لے لیتی ہوں تاریف فضل صاحب آپ صرف حکومت پر ذمہ داری ڈال کے اس کے کاندھوں پر آپ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے اگر آپ نے اپوزیشن کا رول نہیں صحیح سے ادا کیا اگر آپ نے اس حکومت کو مجبور نہیں کیا کہ عوام کی مسائل حل کریں تو جتنی ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے اتنی ذمہ داری اپوزیشن پر بھی آئید ہوتی ہے میں مختصصہ بریک لوں گی اور بریک سے واپس آنگی تو مجھے جاوید اقبال صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیوں بار بار اگر اچھی چیز ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو بنے گا وہ ایک فری این فیر الیکشن کمیشن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی گی وہ فری این فیر آئی گی اگر یہ اتنی اچھی شکے ہیں جس پر ساتھ دیا ہے بیس میں آئینی ترمیم پر تو پھر پی ٹی آئی بار بار مقمکہ کلزام کی علاقہ آتی ہے مختصصہ بریک واپس آتے ہیں میں ساتھ رہیے